السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے اللہ سے دعایں جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھے دوستو آج کچھ بھی کہنے سے پہلے میں اپنے ناظرین اور اس ویڈیو کو دیکھنے والوں سے کہنا چاہتا ہوں اگر آپ مومن اور مسلمان ہیں تو سب سے پہلے تین مرتبہ استغفار پڑھئے اور کہیے میرے ساتھ اب اور دو چار جملے میرے ساتھ کہہ لیجئے اے اللہ ہمارے ایمان اور یقین کی سلامتی نصیب فرما ہمارے ایمان اور یقین کی سلامتی کے ساتھ زندگی نصیب فرما اے ہمارے رب جب ہمیں آپ اس دنیا سے اپنے پاس بلائیں اس وقت بھی آپ ہمیں ایمان کی دولت سے مالا مال فرمائیے گا اب آپ کہیں گے جی اس شروع میں چند جملے میں نے کیوں کہلوائیں ہیں اس لیے کہلوائیں ہیں میرے بھائیوں میری بہنوں اس لیے کہ جو خبر اور جو ویڈیو میں آپ کو دکھانے والا ہوں وہ بڑی دردنات افسوس میں ڈالنے والی دل اور دماغ کو پریشان کرنے والی ہیں اب تک ایسی خبریں خوب آ رہی ہیں اس میں ایک خبر اور آ رہی ہے اور وہ خبر یہ ہے کہ ایک عائشہ جو حافظ قرآن بھی اپنے آپ کو بتا رہی ہے اور عالمہ بھی اپنے آپ کو بتا رہی ہے ہماری ایک عائشہ اور یہ صرف اپنے ماں باپ کی عائشہ نہیں ہے یہ صرف اپنے گھر والوں کی عائشہ نہیں ہے یہ بحیثیت امت ہم سب کی عائشہ ہے ہماری ایک عائشہ اور یہ کفر کی بھیٹ چڑھ گئی اور اپنے ایمان کا سودا کر کے لو جہاد ٹرک کی شکار ہو گئی اور ایک غیر مسلم سے اس نے اپنا بیاء اور شادی رچا دی اے اللہ کب تک ہم ایسے واقعات سنیں گے اے ہمارے رب ہماری کون سی خامیوں کی ہمیں یہ سزا مل لہی ہے سب اللہ سے یہ بات کہیے سارے والدین اپنی بیٹیوں کے بارے میں فکر مند رہیے اے اللہ ہمارے بچوں اور بچوں کے ایمان کو سلامتی نصیب فرما آپ یہ ویڈیو بھی دیکھ لیجئے تاکہ آپ کو بات صحیح طور پر سمجھ ماں جائے گھر کے پیچھے کام کرتے تھے وہی ناکپور میں یو پی کے تھے اور تمہارے مدرسے کا نام کیا ہے چامیہ جوادل پاتے ما اچھا اس میں کورس آلیمہ کا کے مومینہ کا کرا آلیمہ کا پورا کورس آلیمہ کا کرا تھا تو قرآن تو پڑی ہوئی ہوگی قرآن شریف ہوں پندرہ پارے اور تو بھی ہندوش شادی کر لی اور تم نے یہ نہیں پڑا کہ پسند بے پسند کچھ نہیں ہوتا ہے آلیمہ کا کورس کرنے والے ایسا کرتے ہیں ہاں تم بتاؤ نام سناؤ اے لڑکی تمہیں آئیشہ نام ہے تمہارا آئیشہ اور پاپا کا نام سادک اور ہزبینڈ کا نام ہاں بتا دو نام تو بتا دو ہاں یوپی کے ہیں ہندو ہیں اتنا بتا دیا تو نام بھی بتا دو امیت راہل نام ہے تو تم اس کے گھر جاتی ہو سسرال اپنے جاتی ہو اب میں آپ کو پوری ڈیٹیل اس کی بتاتا ہوں یہ آئیشہ بنت صادق نام کی لڑکی ہے جو پونے کی رہنے والی ہے اپنے گھر کے پیچھے کام کرنے والے راہل نامی ہندو لڑکے سے شادی اس نے کر لیے جو اصل اتر پردیش کا رہنے والا ہے اس لڑکی نے جامعات الصالحات بنات مدرسے سے عالمیت کا کورس بھی کیا ہے مزید اس لڑکی نے پندرہ پارے حفظ بھی کیے ہیں اللہ تعالی حفاظت فرمائے رحم فرمائے میری بچیوں اور میری بہنوں اور اسلامی خواتین اور نوجوان دوستو اپنے ایمان اور یقین سے زیادہ قیمتی چیز ہمارے پاس کچھ نہیں ہے اس لئے اپنے ایمان کا سودا نہ کریں بڑا فتنہ انگیز اور بڑی آزمائش کا دور یہ گزر رہا ہے اس میں اپنے ایمان کو محفوظ رکھیں اور اگر اس طریقے کی کوئی خواہش کوئی جذبات آپ کے ہیں تو اپنے والدین سے اظہار کریں وہ جلدی آپ کا نکاح کریں گے اور والدین کو بھی چاہیے ان سے بھی میں بڑے دلی دکھی دلی سے یہ بات کہہ رہا ہوں خدا کے لئے اپنے بچوں اور بچیوں کی شادی میں تاخیر نہ کریں ان کے جذبات جوانی کے ضروریات کو سمجھ کر کے جلدی ان کا نکاح کر دیا کریں ورنہ یہ جو بچیاں اور جو بچے ہمارے ایمان سے ہاتھ دھو رہے ہیں اگر اللہ نے ان کے بارے میں ہم سے باز پرس کر لی ہم سے کوئی جواب نہیں بنے گا خدا کے لئے نوجوانوں اور نوجوان بہنوں اور بھائیوں آپ اپنے ایمان کی فکر کیجئے مت اپنے آپ کو کفر کی بھیڑ چڑھائیے ہمیں اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے آزمائشوں کے اس دور سے سکون کے ساتھ گزر جائے یہ آزمائشوں کا دور اس کے لئے اللہ سے دعا کرنی چاہیے یہ بڑے دردناک اور تکلیف دینے والے رک رک کر کے یہ واقعات پیش آ رہے ہیں جو ایک مومن کی روح کو ان کو سن کر اور دیکھ کر کے کانپ جاتی ہے آپ نے ویڈیو میں دیکھا ہے کہ اس بچی کو اپنی غلطی کا احساس بھی نہیں ہے کیسے ہستے مسکراتے ہوئے باتوں